بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے اس طرح کا ایک بلوگ بناتے ہیں اور ایڈ سنس کے بارے میں آپ کو اوورویو دیا تھا اور بلوگنگ کے بارے میں کیسے بھی ہے کیا اور کس طرح اس سے پیسے کمائے جاتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں پوری پلی لسٹ کا آپ کو لنک مل جائے گا وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب آج کی ویڈیو میں ہم کیا کرنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کے بلوگ کو کیونکہ کل جہاں پہ ہم نے ویڈیو کو چھوڑا تھا وہاں پہ اس طرح کی عجیب سی انکیس کی فارمیشن تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کی کیسے ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو آج ہم یہی کرنے والے ہیں کہ اس سارے ڈیزائن کو چین کریں گے اس طرح اور میں آپ کو کچھ بتاؤں گا کہ کسٹمائزیشن کیسے کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے کسٹمائزیشن وجہ بھی بتاؤں گا ساتھ کے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لو کیونکہ میں آن لائن ارنی کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں آج کل ہم نے بلوگنگ کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا تو جو بھی نیکس ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس کا نوڈیفکیشن آپ تک مل جائے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو ہمیں اس کا ایک theme download کرنا پڑے گا description میں آپ کو link مل جائے گا وہاں سے آپ theme download کر لیں یا پھر آپ ویسے بھی internet پہ کئی بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو blogger theme جس طرح کا بھی چاہیے آپ لکھیں گے تو آپ کو کافی سارے جو website ہیں وہ provide کر دیتی ہیں free میں اب یہاں پہ وہ apply کیسے کرنا ہے یہاں پہ ایک option ہے theme کا یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے یہاں پہ ایک drop down arrow آپ کو نظر آرہا ہوگا اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو کافی سارے option ملتے ہیں edit html switch to first generation classic theme restore backup آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے restore کیونکہ ہم نے upload کرنا ہے اس لئے ہم یہاں پہ click کریں گے upload اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ theme select کرنا ہے theme کیسے ہوگا کئی بار انہوں نے zip file دی ہوتی ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ کونسی file upload کرنی ہے تو آپ نے xml file upload کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایک blog جو ہے theme میرے پاس پڑا ہو گیا اچھا سا جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا اور ابھی بھی آپ کو website پہ دکھایا تو اس کو select کرنے کے بعد open پہ click کر دینا ہے اب یہاں پہ لکھا رہا ہے restoring theme اور تھوڑی دیر بعد یہ کہے گا کہ theme restored یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہو گیا ہے ہمارا theme restore اب ہم اس کو refresh کریں گے اور اس کی پوری کی پوری look جو ہے وہ change ہو جائے گی یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا theme تو apply ہو چکا ہے اب یہاں پہ post بھی صحیح نظر آ رہی ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو sidebar والی ہیں یہ ہٹانے ہیں کیونکہ اب theme تو apply ہو چکا ہے میں آپ کو تھوڑا سا speedی اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ time کم سے کم لگے اور آپ کو سمجھا ہے یہ add ہے ابھی ہمارے کام کی نہیں ہے add کو بھی ہٹا دینا ہے ساری چیزیں ہٹانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ simply آنا ہے layout میں جب آپ layout میں آ جائیں گے یہاں پر آپ کو ساری setting مل جائے گی جو بھی آپ blog پہ کرنا چاہتے ہیں اپنا logo chain کرنا چاہتے ہیں menu links chain کرنا چاہتے ہیں ان menu links کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بناوں گا کیونکہ اس کو تھوڑا سا سمجھ کے کرنا پڑتا ہے آج میں آپ کو صرف یہی بتاؤں گا کہ آپ کیس طرح سے اس کو customize کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں یہ والی add نہیں چاہیے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں home ads اس کو ہم نے کر دینا ہے remove یہاں پر remove اور ok اس کے بعد ہمیں یہ والا blog کا بھی attribution جو ہے blog کا icons آئیے بھی نہیں چاہیے اس کو بھی remove کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جتنے یہ hidden لگے ہوئے ہیں آپ نے اس کو کر دینا ہے remove ٹھیک ہے okay تو ہم نے کیا کر لیا ہے سارے کے سارے یہاں پر جو اتنے بھی یعنی کہ جو فالتو چیزیں تھی وہ ساری ہٹا دی ہیں اب یہاں پر ایک floppy disk کا option ہے یہاں پر آپ click کریں گے تو یہ آپ کا theme جو ہے وہ layout جو ہے وہ آپ کی save ہو جائے گی اور جو جتنے unwanted scripts ہیں وہ remove ہو جائیں گی اب remove کرنے کا مقصد کیا یہ دیکھیں change جو ہے وہ save ہو گئے ہیں اب یہاں پر ہمارے blog کی جو look ہے وہ تھوڑی سی اچھے ہو گئی ہے اب اس کو remove کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جب ہمارا blog load ہوتا ہے یہ دیکھیں میں ایک blog کو load کر رہا ہوں جب reload کر رہا ہوں تو بہت جلدی یہ reload ہو رہا ہے اگر یہاں پر different scripts لگی ہوں گی different زیادہ widgets لگے ہوں گے add-ons لگی ہوں گی تو اس کو load ہونے میں time لگے گا جس سے user experience یعنی کہ جو بندہ آ کے read کر رہا ہے اس کو تھوڑا سا مسئلہ آ سکتا ہے جتنا آپ user کو comfortable رکھیں گے اتنے آپ کے blog کی ranking زیادہ ہوگی اتنا زیادہ لوگ آ کے آپ کے blog کو read کریں گے اب یہاں پر post دیکھیں post جب read کر رہا ہوگا تو اس کو اسی کے اندر درمیان درمیان میں add show ہوں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اب میں نے یہ facebook والا کیوں چھوڑا ہے facebook والا اس لیے چھوڑا ہے تاکہ آپ اپنے جو facebook کا page جب آپ بنائیں گے تو آپ نے simple اس کو پورے کے remove کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ facebook سے بھی traffic آتی ہے تو آپ نے صرف یہ دیکھی یہ ان کا link لگا ہوا ہے ان کے facebook page کا تو آپ نے simple آ کے اپنے facebook page کے ساتھ اس کو remove کر دینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر امیر جوید zero لکھ دیتا ہوں جو کہ میرے facebook page کا نام ہے تو اس کو save کر دیتے ہیں اور save کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ان کے page کی بجائے میرا page شو ہوگا یہاں پر یہ load ہو رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ میرا page شو ہو رہا ہے تو اس میں یہ نہیں کرنا کہ facebook بھی remove کر دیں آپ یہاں پر youtube کی ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ہوگی ہماری customization جس کے اندر ہم نے sidebars کو remove کر دیا باقی ساری چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ ادھر کیا کیا چیزیں آپ لگا سکتے ہیں جس سے آپ کی جو یعنی کے post ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو access ہو سکی زیادہ سے زیادہ traffic ان پر یعنی کہ ایک یوزر اگر اس post پر آیا ہے تو اس کو کونسی post یہاں پر نظر آئے کہ وہ اس post کو click کریں اب یہاں پر ہوگی customization اب اگلی جو ویڈیو آئے گی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ logo کیسے چین کرنا ہے اس کے بعد یہ والے جو links ہیں یہ کیسے چین کرنے ہیں کیونکہ یہ links ہی main کام ہوتا ہے جب آپ اس پر click کریں گے تو یعنی کہ جو بھی یہاں پر option لکھا ہوگا اب یہاں پر تو download this template لکھا ہوگا تو یہاں پر جو بھی option لکھا ہوگا اس پر click کریں گے تو وہ اس section میں چلا جائے گا یعنی کہ categories بنانی سکھاؤں گا ٹھیک ہے تو میں ملتا ہوں آپ سے next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ